اردو بکیم پاپولر نوٹ آنلی ارمانگ مسلمس بٹ آلسو ہندوز ان ساؤتھ ایشیا آہستہ آہستہ بددریج گریجولی کا مطلب مستقل آہستہ مزارجی آہستہ آہستہ اردو نہ صرف مسلمانوں بلکہ برسگیر یعنی جنوبی ایشیا کے اندر ہندوز میں بھی مقبول ہوتی گئی مقبولیت حاصل کرتی گئی عزیز ہو گئی مشہور ہو گئی ان کے درمیان بھی کاؤنٹلیس رائٹرز آفرڈ گریٹ ورکس ان اردو کاؤنٹلیس بے شمار انگنت بے شمار کلمکاروں مسنفین نے اردو زبان میں عظیم کام کیے یعنی کہ انہوں نے بے شمار اندہ ترین نمونے جہاں وہ یا نادر نمونے لکھے کاؤو شائری ہو یا نصر ہو یا نظم ہو یا نصر ہو جو سو Wonderful لیکن نیچے جو آگے شخصیات میں جاتا ہے جن کے بارے میں بتایا جائے گا ابھی ہم انہی کے بارے ہم بات کریں گے یہ جو سات شخصیات تھیں پرسنیلٹی شخصیات انہوں نے اردو کی تقرقی اور اردو کے فروغ اور پھیلاو کے حوالے سے عظیم کام سر انجام دیئے جن کو کہ اندہ ترین اور قابل فخر یادگار کا نام قرار دیا جا سکتا ہے اور ان شخصیات نے اردو کی تقرقی اور فروغ کے حوالے سے انیسی صدی میں یادگار یاد رکھنے کی قابل کام جو ہیں وہ کیے شاہ ولی اللہ سیونٹین ہنڈرڈ سری ہز ڈیٹ آف برد سیونٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو ہز ڈیٹ آف ڈیٹ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن جو کہ سترہ ستین میں پیدا ہوئے اور سترہ سباسٹ میں انہوں نے وفات پائی انہوں نے اردو میں کوئی تحریر نہیں لکھی بٹ سٹارٹڈ آ موومنٹ آف سپریڈنگ جنرل ناللیج اپاوٹ ریلیجن اینڈ سسائیٹی امانگ کومن پیپل لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک تحریر شروع کی لوگوں میں جنوبی ایشیا پرسکی جنوبی ایشیا کے لوگوں میں عام فہم علم اور ان کے دین ان کے مذہب اور ان کے رہن سہن یعنی طرز معاشرت معاشرتی حوالے سے ان لوگوں میں معلومات پہم پہنچانے کے لیے ان کے درمیان ایک تحریر شروع کی جس سے لوگ اپنے دین اپنے مذہب ان کے ارکان اس کے حکامات اور تعلیمات سے نہ صرف ایک طرف اگاہ ہوئے بلکہ دوسری طرف انہیں طرز معاشرت یعنی رہن سہن کے طورتوار طریقے اور عدب و عداب بھی انہیں سمجھ میں آئے کہ کس طرح کسی معاشرے میں رہنے کے اصول و قفائد و دوابط کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ایک معاشرے میں رہا جاتا ہے اور اسلام دین جو ہے یعنی اسلام وہ اپنے پیلوکاروں اور کن کن عامال کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس سے کیا ہوا کہ اردو کی ترقی پر ایک خاطر کا اثر ہوا اور اگلی جو نسل تھی اس کے آنے تک یہ زبان جو تھی وہ بہت مناسب بن گئی تبلیغ و اشارت کے لیے یا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ جو ہے وہ تصور کی جانے لگی